وہ لوگ جو عمر درویش سے مل کر آئے تھے یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سودان کی غیر مسلم شہنشاہی کو خوف زدہ کر رکھا تھا سودان کی فوج کو انہوں نے اس پہاڑی خطے میں بے بس کر کے پسپا کر دیا تھا وہ خدا اور رسول کے پرستار اور صلاحوتی نیوبی کے شہدائی تھے سودان کے باشندے ہوتے ہوئے وہ اپنے کوہستانی خطے کو آزاد اسلامی ریاست کہتے تھے مگر الفاظ کی سنسنی اور چاشنی اور وجد نے انہیں راہ سے بے راہ کر دیا اور ان کی سوچیں بھٹکنے لگی جنہوں نے فوجوں کو پسپا کیا تھا ان کے عقیدے پر صرف ایک انسان نے دل کشوار کیا تو ان کے ہتھیار گر پڑے یہ لوگ جدھر گئے افواہیں پھیلاتے گئے انہوں نے جو دیکھا اور جو سنا تھا اسے اور زیادہ دلنشی بنانے کے لیے اضافے کر دے گئے مجھے یہ خدشہ پریشان کر رہا ہے کہ سودانی مسلمان سنسنی خیز توہمات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے یہ آواز سلاہدین یوبی کی تھی جو سودان سے دور بہت ہی دور فلسطین کی سرزمین پر ایک چٹان کے دامن میں اپنے مشیروں اور سالاروں کے درمیان بیٹھا تھا العادل کا بھیجا ہوا قاسد اس کے پاس پہنچ گیا اس نے العادل کا پیغام پڑھ لیا مصر کی انٹیلیجنس نے سودانی مسلمانوں کے متعلق پوری اطلاع مصر کے قائم مقام امیر العادل کو دے دی تھی جو العادل نے سلطان یوبی کے نام ایک پیغام میں لکھ بھیجی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ علی بن سفیان تاجروں کے بھیس میں سودان جا رہا ہے پیغام میں العادل نے سلطان یوبی سے پوچھا تھا کہ سودانی مسلمانوں کے پہاڑی خطے میں اپنے چھاپا مار بھیجے جائیں یا نہیں اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم چھاپا مار چوری چھپے بھیجیں گے اگر سودانی حکومت کو پتہ چل گیا تو کھلی جنگ ہو سکتی ہے جبکہ ہماری زیادہ تر فوج عرب میں لڑ رہی ہیں پیغام میں تفصیل سے لکھا گیا تھا کہ سودانی حکومت مسلمانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے ہمارے جنگ کی قیدیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے سلطان یوبی نے یہ پیغام پڑھ کر اپنے ہائی کمانڈ کے سالاروں اور مشیروں کو سنایا اور کہا سودان کے یہ مسلمان سودان کی فوج کے لیے قہرے الہی ہیں تم سب دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے جتنے ہماری فوج میں ہیں وہ کس بیجگری اور جذبے سے لڑتے ہیں مگر دشمن جب انہیں تلسماتی الفاظ میں الچھاتا اور ذہن کو خیالی ایاشی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ریت کے بت بن جاتے ہیں العادل نے لکھا تو نہیں کہ سلیبی سودان کے مسلمان علاقے میں کردار کشی اور ذہنی تخریبکاری کر رہے ہیں لیکن تم سب سلیبیوں کو جانتے ہو وہ اس فن کے ماہر ہیں مجھے معلوم ہے کہ سودانیوں کے پاس سلیبی مشیر موجود ہیں وہ ذہنی تخریبکاری ضرور کریں گے سلطانی یوبی نے العادل کے قاسد کو کھانے اور آرام کے لیے بھیج دیا اور قاطب کو بلا کر پیغام کا جواب لکھوانے لگا اس نے لکھوایا میرے عزیز بھائی العادل خدا عزوجل تمہارا حامی و ناصر ہو تمہارے پیغام نے سودان کے مسلمانوں کے متعلق صورتحال واضح کر دی ہے تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے تم جانتے ہو کہ گفار اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ ہر حربہ اور ہر حد کنڈہ استعمال کر رہے ہیں میں اس اقتان کی تعریف کرتا ہوں کہ علی بن سفیان سودان چلا گیا ہے اور تم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے اللہ علی بن سفیان کی مدد کرے وہ نہایت ہوشیار اور مستعد سراغرسان ہیں پتھروں کے اندر سے بھید بھی نکال لاتا ہے وہ واپس آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق کیا کاروائی کرنی چاہیے تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سودان کے مسلمانوں کو چھاپا ماروں کی مدد دی جائے یا نہیں تم نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چھاپا مار بھیجے تو سودانی جوابی کا روائی کریں گے جو کھلی جنگ کی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے تم نے اچھا کیا ہے کہ میری اجازت ضروری سمجھئے لیکن میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی حالات ہنگامی ہو جائیں تو میری اجازت لینے میں وقت ضائع نہ کرنا تمہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سودان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سودانی فوج کے دو کمانداروں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ہاں پناہلی اور اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سودانی ہمارے قیدیوں کو ہمارے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اسحاق نامی کماندار کی بیوی اور بیٹی تک کو انہوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے تو تمہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ سودانی مسلمانوں میں کچھ غددار بھی ہیں ان حالات میں تمہیں فوری طور پر چھاپاماروں کی کچھ نفری تاجروں اور مسافروں کے بھیس میں سودانی سرحد میں داخل کر دینی چاہیے تھی تاہم علی بن سفیان کا چلے جانا قابل تعریف ہے میرے عزیز بھائی یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے اور ہم دوسرا محاص کھولنے کے قابل نہیں لیکن قرآن کے اس فرمان سے گریز نہ کرو کہ کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہیں یا انہیں لالت سے یا دھوکے سے عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہوں اور ان کا قوم وقار اور دنوں ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں اسلام کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں تم جانتے ہو کہ ہم نے سودانی مسلمانوں کو اپنے چھاپا مار دے رکھی ہیں جو ان کے ساتھ کاشتکاروں کے روپ میں رہتے ہیں ہم سودانی مسلمانوں کو جنگی سامان بھی دے چکے ہیں اگر تم ضرورت محسوس کرو تو انہیں اور زیادہ مدد دو اگر سودانی اپنی سرحد بند کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کریں تو گھبرانا نہیں تم تھوڑی سی فوج سے کئی گناہ فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو تم ان کا ایک حملہ تباہ کر چکے ہو دوسرا بھی تباہ کر لوگے سامنے کی ٹک کر نہ لینا دشمن کو وہاں گھسیٹ لینا جہاں تم کم تعداد سے زیادہ نقصان کر سکو چھاپ اماروں کا استعمال زیادہ کرنا اور دشمن کی رصد کاٹنے کا انتظام کرنا تمہاری آدھی جنگ علی بن سفیان کے جاسوس جیت لیں گے لیکن مجھے توقع نہیں کہ سودانی حملے کی ہماقت کریں گے اگر ان کے صلیبی مشیروں نے عقل سے کام لیا تو وہ حملے کی بجائے اپنے پہاڑی علاقے کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اگر مسلمان ان کے وفادار ہو گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے تو وہ ہر خطرہ مول لے سکتے ہیں اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ان کی ذہنی تخریبکاری کا شکار نہ ہوں میں وہی بات دہراؤں گا جو سو بار کہہ چکا ہوں مسلمان میدانی جنگ میں شکست دیا کرتا ہے شکست کھایا نہیں کرتا مگر اس کے جذبات میں جب حیوانی جذبہ بیدار کر دیا جاتا ہے ہمارا دشمن ہماری قوم میں یہی آگ بھڑکا رہا ہے اس طرح ہم بیق وقت دو محاظوں پر لڑ رہے ہیں ایک زمین کے اوپر ہے دوسرا زمین کے نیچے ہمارا دشمن ہمیں زہر میں بجھے ہوئے تیروں سے نہیں مار سکا وہ اب ہمیں مٹھاس کی زبان اور الفاظ کے جادو سے بیکار اور مفلوج کر رہا ہے یہ بڑا ہی خطرناک محاظ ہیں ہوشیار رہنا میرے عزیز بھائی یہاں کے حالات سازگار ہیں دشمن بری طرح بکھرا ہوا ہے میں اسے مرکزیت اور اجتماع کی محلت نہیں دوں گا اللہ کی مدد ملتی رہی تو میں حلب لے لوں گا مقابلہ شاید اب بھی سخت ہو لیکن میں نے کچھ اور انتظامات کر لیا ہے سلی بھی ابھی سامنے نہیں آئے شاید ابھی سامنے آئیں گے بھی نہیں وہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں اگر ان کا دشمن آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائے تو انہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تمہاری مدد کرے مجھے امید ہے کہ تم گھبراؤ گے نہیں خدا حافظ جس وقت سلطان جوبی نے یہ پیغام قاسد کو دیکھ کر روانہ کیا اس وقت عمر درویش کے خیمے میں وہ تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کے حجوم میں آگے ہو کر عمر درویش کی طرف بڑھے تھے مگر اس طرح پیچھے کو گر پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں آگے سے دھکا دیا ہو لوگ چلے گئے عمر درویش باہر سے اٹھ کر خیمے کے اندر چلا گیا تھا اور یہ تین آدمی کچھ دور تک لوگوں کے ساتھ گئے اور ان کی نظر بچا کر ایک ایک کر کے واپس آئے اور عمر درویش کے خیمے میں چلے گئے یہ اسی کے گروہ کے آدمی تھے اور وہ اسی علاقے کے مسلمان تھے سوڈانی حکومت سے انہیں بہت انام ملتا تھا عمر درویش نے کہا میرا خیال تھا کہ کپڑا نہیں جلے گا اس کے نیچے آتش گیر سیال کم رکھا گیا تھا تمہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ تیل پانی پر ڈال دیا جائے تو بھی جل اٹھتا ہے ہم پہلے آزما چکے ہیں عمر درویش نے پوچھا لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوا ہے ایک نے کہا ہم کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تھے وہ پانی کو آگ لگانے کو تمہارا موجزہ سمجھتے ہیں کوئی یقین نہیں کرتا کہ دنیا کا کوئی انسان پانی کو آگ لگا سکتا ہے تم نے جس انداز سے باتیں کی ہیں وہ ان کے دلوں میں اتر گیا ہے خدا کی قسم عمر درویش نے اسے ٹوک دیا نہ دوست خدا کی قسم نہ کھاؤ ہم اس حق سے محروم ہو گئے ہیں کہ اس سچے خدا کی قسم کھائیں جس کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں ایک آدمی نے کہا معلوم ہوتا ہے ابھی تمہارے دل میں سچا خدا موجود ہے عمر درویش تم اپنا خدا اور ایمان فروخت کرائے ہو دوسرے آدمی نے بیٹھی ہوئی آشی کی ران پر ہاتھ پھیر کر کہا اور قیمت دیکھو کہ ایسی ملی ہے یہ سلیب کے بادشاہوں کا ہی راہ ہے جو سوٹان کے حاکموں نے تمہیں دے دیا ہے عمر درویش نے آشی کی طرف دیکھا تو آشی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑی اس کے ماتھے پر شکن بھی پیدا ہوئی عمر درویش اس اشارے کو سمجھ گیا اور ہس کر بولا مجھے یاد نہیں رہا تھا میں اتنی زیادہ قیمت کے قابل نہیں تھا خیر جانے دو ان باتوں کو آنے والی رات کی باتیں کروں ایک آدمی نے کہا سب انتظام تیار ہیں تم نے ہمارا کمال دیکھ لیا ہے دیکھا ہم کس طرح پیچھے کو گرے تھے اور تم اس کی بھی تعریف کرو کہ ہم نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا ایک اور آدمی نے کہا رات کو تم تور کا جلوہ دکھاؤ گے یاد کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے ہمارے آدمی تیار ہیں تیسرے آدمی نے کہا ہمیں چلے جانا چاہیے اب خیمے سے باہر نہ نکلنا اور وہ تینوں چلے گئے سورج غروب ہوتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے دن کے وقت جو لوگ امر درویش کی باتیں سن گئے اور پانی کو آگ لگنے کا موجزہ دیکھ گئے تھے انہوں نے جہاں تک وہ پہنچ سکے خدا کے ایلچی کی تشہیر کر دی تھی کہ آج رات کو امر درویش کوہ تور کا وہی جلوہ دکھائے گا جو خدا نے حضرت موسیٰ کو دکھایا تھا سودان کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے انہوں نے افواہیں پھیلانے کا کام جان فیشانی سے کیا تھا اس کے نتیجے میں شام کے بعد امر درویش کے خیمے کے سامنے لوگوں کا حجوم معمول کی نسبت زیادہ تھا خیمے کے اقب میں اور دائیں بائیں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی امر درویش ابھی خیمے میں تھا باہر دو مشلیں جل رہی تھیں جن کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے لوگ خدا کے الچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی آشی سامنے آئی اس کا لباس سیاہ تھا یہ ایک فراکسہ تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا اس پر ابرق کے ذرے چپکے ہوئے تھے جو مشلوں کی روشنی میں ستارے کی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے آشی کے سر پر ریشم کا باریک رومال تھا اس کے بال اسی ریشم جیسے تھے جو شانوں پر اس انداز سے پڑے ہوئے تھے کہ اریاں شانوں کی سفیدی ان میں ستاروں کی طرح نظر آتی وہ خوبصورت تو تھی اس کا بناو سنگھار اور سچ دھج ایسی تھی جس میں تلسماتی تاثر تھا پہاڑیوں اور جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی اس کی چال اور اس کا لباس اجوبے سے کم نہ تھا ان کی نظریں گرفتار ہو گئیں ان پر سہر تاری ہو گیا آشی کے ایک ہاتھ میں گز ڈیڑ گز لمبے اور اسے آدھے چوڑے قالین کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے دونوں مشلوں کے درمیان بچھا دیا اس نے دونوں بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا اور عمر درویش مستانہ چال چلتا قالین پر کھڑا ہو گیا اس نے بھی آشی کی طرح بازو دائیں بائیں پھیلائے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑھ بڑھانے لگا اے خدا کی برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں یہ ان تین آدمیوں میں سے ایک تھا جن کا اوپر ذکرہ چکا ہے اس نے کہا تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں مگر ایک شک ہے ہمیں تور کا جلوہ دکھا جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے عمر درویش نے بلند آواز سے کہا مصر فیرونوں کا ملک ہے فیرون مر گئے مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فیرون بنا یہ مصر کی زمین کی مصر کے پانی کی اور مصر کی ہوا کی تاثیر ہے جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اب مصر ایک بار پھر فیرونوں کے قبضے میں آ گیا ہے وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین کمواریوں کی عصمتوں سے کھیل جاتا ہے خدا ازوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فیرون سے آزاد کراؤں خداوند دو عالم نے تمہیں کوہ تور کا جلوہ بخشا ہے عمر درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جو شیلی آواز میں کہا اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تونے موسیٰ کو دکھایا تھا اس نے لپک کر ایک مشل زمین سے اکھاڑی رات تاریخ ہو جکی تھی بہاڑ چٹانے اور درخت انتھیری کی سیاہی میں روپوش ہو گئے تھے روشنی صرف ان دو مشلوں کے شولوں کی تھی جس میں عمر درویش اور آشی نظر آ رہے تھے عمر درویش نے مشل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا ادھر دیکھو ادھر ایک پہاڑی ہے تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے اس کا جلوہ دیکھو اس نے مشل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں پائیں لہرائی اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سے ایک شولہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے حیرت ضدگی نے ان کی زبانیں گن کر دیں عمر درویش نے کہا اگر تم نے خدا کے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شولہ جو تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریکزار بنا دے گا میں اسے روک نہیں سکوں گا اسے تم نے دعوت دی ہے عمر درویش اپنے خیمے میں چلا گیا عاشی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلے جائیں لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی گھبر آتے تھے ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی جو ان کے ساتھ تھا دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف مو کر کے رک گیا سب نے دیکھا وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا امام نے بازو پھیلا کر کہا ذرا رک جاؤ سب رک گئے تو اس نے کہا اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں یہ جادوگری ہے جو تم دیکھائے ہو یہ شب دبازی ہے رسول خدا کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی آئے گا خدا ایسے گناہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھائے کرتا جو اپنے ساتھ بے حیاء لڑکیاں لیے پھرتے ہیں ایک آدمی نے کہا یہ لڑکی نہیں جن ہے امام نے کہا جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آتے جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے مسلمانوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو سلطان صلاح الدین فیرون نہیں وہ خدا کا سچا بندہ ہے اس نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا وہ تمہارے مذہب کا پاسپان اور سلیب کا دشمن ہے ایک آدمی نے کہا مہترم امام کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں ایک اور نے کہا اس کی نہ سنو یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے ایک اور نے کہا ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے امام نے کہا میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شولہ اٹھا تھا میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ کیا شوبدہ ہے اگر میں غلط ہوا تو مجھے اسی جگہ قتل کر دینا جہاں شولہ بھڑکا تھا ایک آدمی نے کہا ہم خدا کے کاموں میں دخل دینے کی جرت نہیں کریں گے دو تین آدمی بیق وقت بول پڑے وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتیال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے امام اکیلا کھڑا رہا کچھ در وہاں کھڑے رہے کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شولہ اٹھا تھا وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو دو آدمی اس سے کچھ دور پیچھے چلے جا رہے تھے امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا پیچھے جانے والے دونوں آدمی اور تیز ہو گئے ان کی قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا وہ دونوں اس کے قریب جا رکے ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں انہوں نے کوئی جواب نہ دیا ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا امام نے کمربند سے خنجر نکالا مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا تھا کہ اس کا سانس رک گیا اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی وہ پوری طاقت سے اچلا دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارے اسے پیچھے سے ایک آدمی نے جکڑ رکھا تھا سامنے والا امام کی لاتوں سے پیچھے کو گرا اور اس کے پیچھے والا دھکا برداشت نہ کر سکا وہ بھی پیچھے کو گرا اور امام کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت دھیلی پڑ گئی امام نے ایک اور چھٹکا دیا اور آزاد ہو گیا وہ اب ایک خوریز لڑائی کے لیے تیار ہو کر اٹھا لیکن وہ دونوں آدمی بھاگ گئے ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا امام نے انہیں پکارا للکارا لیکن وہ غائب ہو گئے امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلا گیا امردرویش کے خیمے میں وہی تین آدمی بیٹھے تھے جو دن کے وقت بھی اس کے پاس آئے تھے انہوں نے امردرویش کو بتایا کہ لوگ وہی تاثر لے کر گئے ہیں جو ان پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی انہوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کل رات اسے آگے ایک اور گاؤں کے قریب جانا ہے اور تور کا جلوہ ایک اور پہاڑی پر دکھانا ہے تینوں چلے گئے آشی امردرویش کے ساتھ اکیلی رہ گئی اس نے پوچھا کیا تم اپنی کامیابی پر خوش ہو امردرویش نے آہ بھر کر کہا آشی میں تمہیں اس قسم کے سوالوں کا جواب دینے سے درتا ہوں آشی نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سلیبیوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھلانا بنی رہوں تم نے میرے اندر ایمان بیدار کیا ہے اور اب تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے امردرویش نے کہا میں اعتبار تمہارے عمل پر کروں گا تمہارے الفاظ پر نہیں آشی نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا کروں جو کہو گے وہی کروں گے امردرویش نے کہا ابھی یہی کرتی رہو جو کر رہی ہوں وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے آشی نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں یہ بتانے کا وقت ہی نہ ملے کہ مجھے کیا کرنا ہے تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے اردگرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے جہاں تم نے ذرا سی مشکوک حرکت کی یہ جاسوس تمہیں غائب یا قتل کر دیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تو میں تمہیں بروقت خبردار کر سکوں گی مجھے تو وہ بہرحال اپنے گروہ کا فرد ہی سمجھتے ہیں آشی کے انداز میں کچھ ایسی سادگی اور خلوص تھا جس سے عمر درویش قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے گی اس نے کہا تمہارے کمالات دیکھتا ہوں تو ٹرتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دوگی آشی نے کہا کمالات میں تو تم بھی کم نہیں ہو اسی لئے تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا پکا ارادہ کر لیا ہے عمر درویش نے کہا میں تمہیں اپنا ارادہ بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور مجھے فرد دیا تو تم زندہ نہیں رہو گی میں قتل ہو جانے سے ڈرتا نہیں ہوں اور قتل کرنے سے بھی نہیں ڈروں گا میں نے راستے میں تمہیں بتایا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لئے جا رہا ہوں مجھے امید تھی کہ میں یہاں اپنے علاقے میں آ کر اپنے خفیہ مقصد میں آسانی سے کام ہو جاؤں گا مگر یہاں کر دیکھا ہے کہ سودانیوں نے مجھے جاسوسوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے مجھے دوسرا غم یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی بیٹھ میں خنجر اتار دیا ہے میں اپنے اصل مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ رہا ہوں مگر میری کارستانی جسے تم میرا کمال کہتی ہو میری قوم کی مذہبی عقیدے کو زہر کی درہاں مار رہی ہے میں نے اگر یہ سوانگ کے جاری رکھا تو یہ مسلمان سودانیوں کی غلامی کی زنجیروں میں بند جائیں گے اور ان کا قومی وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آشی نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو عمر درویش نے کہا میں اس حق کے گاؤں تک پہنچنا چاہتا ہوں تم اس حق کو جانتی ہو نا وہی کماندار جو جنگی قیدی کی حیثیت سے قید خانے میں پڑا ہے اسے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تمہیں بھی ایک رات اس کے پاس بھیجا گیا تھا آشی نے کہا اس شخص کو تمہیں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی اس کی بھی اتنی ہی مرید ہوں جتنی تمہاری عمر درویش نے کہا میں اس کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں پھر میں اپنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں آ کر غائب ہو جاؤں گا اور یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ وہ سوڈانیوں کے حد کنڈوں سے بچیں آشی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا ہمیں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کا ہمیں بڑا واضح منصوبہ دیا جاتا ہے عمر درویش نے کہا میں قید خانے میں ظالمانہ عذیتیں سہ سہ کر نکلا ہوں اتنی سی عقل رہ گئی ہے کہ قید خانے سے نکلنے کا یہ طریقہ سوچ لیا تھا یہاں آ کر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے مقصد کی کامجابی ناممکن نظر آتی ہیں آشی نے کہا اب مجھے بھی سوچنے دو اگر ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے تو تم اپنے مقصد میں کامجاب ہو جاؤ گے کل ہم آگے جا رہے ہیں کوئی صورت نکل آئے گی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے کسی اقل مند آدمی کے ساتھ ملاقات کا موقع تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ